جسے یوم الحشت کہتے ہیں جسے یوم الجمعہ کہتے ہیں جسے یوم القیامہ کہتے ہیں جسے یوم الحاقہ کہتے ہیں جسے یوم القاریہ کہتے ہیں اس دن جب میرے رب کے حکم سے یہ بندوں کو اٹھایا جائے گا پریشانی کا عالم ہوگا یہ زمین مثل تعمہ ہوگی نیزے کے برابر فورج ہوگا جس کی ایک آنکھ ہے اب دنی اور وہ بھی اوپر کی طرف ہے اور بعض اس دن ساری آنکھیں کھولتے وہ اپنی تپش اور جوگر پر ہوگا اور اس دن کی تپش دنیا کو اس کے پسینے میں اپنے عامال میں گردی کیے ہوئے ہوگی مستغرد کیے ہوگی کلو نفس بماء کا صدق رہینا ہر نفس اس دن اپنے عامال میں فسا ہوا گردی کھڑا ہوگا لیکن فرمائی اللہ اصحاب الیمین لیکن یاد رکھو یہ سارے لوگوں کا حال نہیں ہوگا ایک دائیں صرف والے ایسے کھڑے ہوں گے جو کس سے نبی لَا خَوْفًا عَلَيْهِمْ وَرَا هُمْ جَادَنُونَ بِالْزُمْرِ دیکھنا مشکت کا دن ہے بھائیو کسنا مشکت کا دن ہے کیا کہہ رہا ہے قرآن کا کہہ رہا ہے فَعَمَّا مَنْ سَقُلْتْ مَوَازِينُونَ فَهُوَ فِي عِلْشَتْ رَادِيَةً وَعَمَّا مَنْ خَفْتْ مَوَازِينُونَ فَأُمُّهُ حَاوِيَةً وَمَا عَدْرَاكَ مَا هِيَا نَارِ مَحَانِيَا فرمائے جس کے عامال غلامی والے تابداری والے اللہ سے وفاداری والے بندگی والے قسرت سے نکلے یہ عیش والے زندگی میں ہوگا یہ پریشان نہیں کھڑا ہوگا فِعِشَا آرام والی راحت والی اور خوشی والی فِعِشَتِ الرَّادِيَةً چسنہ عالی یہاں قیامت علی دنی مُسْتَرَاندَ خَفْتْ یہ راجیہ سے میں کہ اس تیانہ لے رہا ہے ریشا آرام سے سکون سے اور راہ دیا خوشی فِعِشَتِ الرَّادِيَةً اے مَلَا مَالِكِ نے ہیں کہ بندہ مومن کی ایک اشان ہے کہ بہت کے وقت ہی اس کے چہرے پر تبسم بکھرا ہوگا اور جب یہاں موت کا ایک تبسم ہوگا تو قیامت والے دن بھی اس کا چہرہ لکھرا ہوگا وَحَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَمَازِينَوْ اور اگر ہمارے عمال تھوڑے نکلے نمازیں رہ گئیں روزیں رہ گئیں حج و زقاة رہ گئیں صدقات و خیرات رہ گئیں عبادات رہ گئیں تو فرمایا فَمْوْ حَاوِيَا اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا وَمَا عَذْرَيْخَمَاهِيَا اُفْتْعَا ہے حَاوِيَا وہ جہنم کا ٹھکانہ کیا ہے نَارُنْ حَاوِيَا ایک آگ ہے جو جلا جنے والے اور دوستے کو ٹھک دیکھیں دو قسم کے روک کرے ہیں ایک ہاویہ کی طرف ان کو دکھایا جا رہا ہے آگ بھٹکی ہوئی ہے اور ایک کو جنت کے نظارے کرائی جا رہا ہے اس کے لئے آسودگی ہے ذلِ الٰہی سایہ ہے اس کے لئے قبریائی سایہ ہے اس کے لئے اور وہ محنی کے تکران کا تیارا اینہا اور یا اللہ بے شک اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے لئے کیا ہوگا لَا خَوْفُ نَا لَا مِنْ جَادَنُوا ان کے لئے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا یہ کون لوگ ہوں گے اللَّذِينَ آمَنُوا یہ ایمان والے وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور پرحیز بارک تدنے والے اب یہ صوفی صاحب ہمارے بزرگ جس بھرپور زندگی